بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں بیسن کی گولیاں یہ دو سٹیپ میں بناؤں گی پہلے میں اس کے لئے بیسن پر گھون دوں گی اور بوائل کر کے اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں کار دوں گی پھر میں اس کا مسالہ بھونوں گی ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں گولیوں کے لئے ہمیں کس کس چیزوں کی ضرورت ہوگی میں نے لیا ہے بیسن آدھا پاؤ یعنی ایک سو پچیس گرام نمک 1.5 تی سپون لال میچ 1.5 تی سپون سفید زیرہ 1.5 تی سپون ڈھلدی پاوڈر 1.5 تی سپون آئل 3 تی سپون پانی بیسن کو گوننے کے لئے دیکھیں کہ ہم کتنا پانی یوز کرتے ہیں نہ زیادہ اس میں پانی ٹھل سپون ایک اگل ٹھل سپون مکم ڈھلتن ہمیں سب دال ہائی 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 ٹھیک ہے با میر اس لنے اس لنے سب دالا پانی سب دالا پانی سب دالا پانی 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 اس میں تھوڑا تھوڑا دالیں گے برنا ہمارا بیسن بلکل پتلا ہو جائے گا ہمیں پتلا نہیں کرنا ہمیں 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 آج ھوڑا ہمیں 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 acio b ملین ملین محلوب سالہ ہوجود لوگ و ایسی مبتر ہیں ملین ملائی پر ملانی ملانی ملائی رکھیں ملائی ملائی رکھیں ملائی 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 اونو ٹی سپون مطلع ملک مشروف شمائیں ملک جامل سن لگا ملک و امیدان اپنگ پڑے پر آئی لگا دیں گے ہمارا بیسان اس کو چھپکے نہ اس طرح ہی لے کے اس طرح ہی لے کے اگر اوائل نہیں لگائیں گے تو یہ سب چھپکے کی سبھالنا مشکل ہو جائے گا دس منٹ ہو گئے ہیں ہمارا بیسان کی گولیاں ہمارا بیسان کی گولیاں مقاربنا یہ سب چھپکے پھٹھکے جسے پھٹھکے پھٹھوں گی مقاربنا پھٹھکے 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 پھٹھیں پھٹھوں گی اسے چھوٹی چھوٹی گولیاں کاٹ ہوں گی چھوٹی چھوٹی گولیاں کاٹ ہوں گی 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 اس کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت دھنگی ہے سٹیپ نمبر ٹو ہمیں چاہیے اویل ہو پیاس دو ادت درمیانی سائز کی اس کو میں نے سلائس میں کاٹ لیا ہے میتھی 1 فورت کپ ٹیمارٹر تین ادت ریڈ چیلی پاؤوڈر حزبے زائی کا جتنی آپ پسند کرتے ہیں دھنیا پاؤوڈر 1.5 ٹیبل سپون سال 2 ٹیسٹ ہلدی پاؤوڈر 1 ٹی سپون 1.4 cup 2.4 cup 1.5 cup 1.5 cup دو کار دیں گے کیونکہ دیں گے کو کار دیں گے آج کی وڈیو میں کی جگہ ہے یا کسی بنا لیا ہے میں ڈالوں گی پہلے تیزے تیل جب گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں ڈالیں گے پیاس پیاس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے پیاس ہو گئی ہے اب میں اس میں ڈالوں گی یہ ٹیمارٹر اور یہ سارے مسالے اور آدھا کا پانی پانچ منٹ کے لئے میں اس کو ڈھک کر رکھ دوں گی تاکہ کماتر ہمارے گل جائیں جب کماتر گل جائیں گے تو ہم اس کو بھونیں گے پانچ منٹ ہمارے ہو گئے ہیں کماتر تقریباً گل گئے ہیں ابھی میں نے اس کو بھونہ نہیں ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی یہ جو ہم نے بیسن کی گولیاں بنائیں تھی اور کاٹ کے رکھیں تھی اس کو اور ساتھ میں یہ میتھی ڈال دوں گی میتھی کو اچھے سے آپ واش کیجئے گا اس کے اندر سپریے لگاتے ہیں کہ کیڑا نہ لگے دوائیں 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 سپریے کیے جاتے ہیں اور اس میں مٹی ہوتی ہے بہت اچھے سے اس کو واش کیجئے گا ساری اس کی مٹی اور جو اس میں کیمیکلز ہیں وہ نکل جائیں اب میں اس میں یہ ڈال دوں گی مہتھی آیا میتھی ڈال کر اب میں اس کو دوبارہ ڈھک دوں گی اور پانچ منٹ کے لیے ہم اور اس کو پکائیں گے ہلکی آج پر پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب میں اس کو پھونیں گی میں اس میں اب یہ لیمن جوس ایڈ کر دوں گی جس میں دوائیں ڈال بیریایں میں اس کو دو سے تین مٹ کار میں مسکم پر نظم کریں میں اس کو دو سے تین ٹور پکاؤں گی اور پھر میں اس کو ڈش آؤٹ کرلوں گی میں اسے بوارل رائس کے ساتھ سرف کروں گی مزیدار یہ بیسن کی گھولیاں تیار ہیں تو اس کو ہم دش آؤٹ کرتے ہیں مزیدار بیسن کی گھولیاں تیار ہیں اس کو آپ رائس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں چپاتی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینکس فور واشنگ اللہ حافظ